ہلو جیکس کیسے آپ سب آج ایک اور بہت امپورٹنٹ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان کی یونائیٹ نیشنز جنرل اسیملی میں سپیچ کے بارے میں جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بہت ہی اگرسیو لی انہوں نے ساری باتیں کی ہیں اپنی اور کچھ پیرللز ڈراؤ کی ہیں انہوں نے نازی جرمنی اور انڈیا میں اس وقت جو رائزنگ ہندوتوہ نیشنلزم ہے اس میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان نے اپنی سپیچ سے دنیا کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے اور جو انہوں نے کچھ کمپیریزنز ڈراؤ کی ہیں آج کے انڈیا اور اس وقت کے نازی جرمنی میں تو اس کو انیلائز کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ہسٹاریکل فیکٹس پر بھی نظر ڈالیں گے عمران خان نے اپنی سپیچ کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا تھا اور جو پہلا پار تھا ان کی سپیچ کا وہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے دنیا پر زور دیا کہ اس کروشل میٹر پر سارے ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہیومینٹی کا ایک کومن مسئلہ ہے اور اس میں کوئی باؤنڈریز کچھ میٹر نہیں کرتا اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے سارے ڈیفرنسز بلا کر اس سنگین صورتحال کے حوالے سے مل کر کام کرنا چاہیے اور دوسرا ان کا پوائنٹ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن سے ریلیٹڈ اور انہوں نے کافی سخت ٹیٹسزم کیا ان کنٹریز پر جنہوں نے اپنے ملکوں میں ٹیکس سیونز بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے جو ڈیویلپنگ کنٹریز کے کرپ پولیٹیشنز اور پولیسی میکرز ہوتے ہیں وہ کرپشن کا پیسہ بچارے غریبوں کا پیسہ اور عام میڈل کلاس کا پیسہ ٹیکس پیر کا منی لوڈ کر وہ باہر بھیج دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان ملکوں میں جہاں پر اتنے سخت قوانی نہیں ہوتے اور وہ پھر اسی کرپشن کے پیسے سے اپنے ملکوں چلاتے ہیں اور وہ ان کنٹریز کو انفارم نہیں کرتے نہ ہی وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایکانومیز اسے چل رہی ہوتی ہیں ان کے اپنے پروجیکٹس چل رہی ہوتے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے کافی کرٹیسزم کیا کہ بجائے پہلے چھوٹی کنٹریز کو پوچھنے کے ان پر بھی تھوڑے سے سوال جواب ہونے چاہیے کہ آپ نے اپنے جو بینکنگ سسٹم میں اتنی زیادہ چھوٹ دیویا ان لوگوں کو کیونکہ اس سے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے ان کنٹریز کا جہاں پر وہ پیسہ آتا ہے تیسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ کافی ڈیٹیل انہوں نے اگزیمپلز کے ساتھ بتایا کہ کس طرح جو اسلاموفوبیا ہے وہ دنیا میں اس وقت جو تیزی سے بڑھتا ہوا ایکسٹریمزم ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی لیڈرشیپ ہے اس کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ اس کو بھی روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے اور پھر انہوں نے کنیکٹ کیا اپنے اس تیسرے پوائنٹ کو اپنے چوتھے پوائنٹ کے ساتھ جو تھا کشمیر ایشو فر دا ویری فرس ٹائم ان ہسٹری امران خان نے انڈیا کی ایک ڈاک سائیڈ بھی بتائی دنیا کو جو نریندر موڈی نے اس وقت اپنا ایک بڑا اچھا ایمیج رکھا ہے دنیا کے سامنے اپنی ڈپلومیسی اور اپنی ڈیفرنٹ ایکانومی اور ٹریڈ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑا بہت ہی ایک صاف شفاف اور بہت ہی معصوم ایک ایمیج جو انہوں نے رکھا ہے اور وہ دکھاتے ہیں کہ ہم تو بڑے کلچری ہم بڑے ڈائیورس ہیں ہماری تو بولیوڈ کرکٹ ان چیزوں کی وجہ سے انڈیا کا جو ایمیج ہے وہ کافی سوفٹ ہے اگر پوری دنیا میں دکھا جائے اور وہ کبھی بھی اپنی اس ڈاک سائٹ کو نہیں آگیا آنے دیتے جس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوئے پچھلے چھے سے سات سالوں میں تو بہت ضروری تھا کہ انڈیا کی اس ہوسٹلیٹی کو ایکسپوس کیا جائے جو وہ پاکستان کے خلاف جو وہ پاکستان کو بولی کرتا ہے اپنے نمبر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمبرز میں زیادہ ہیں ہماری ایکانومی بڑی ہے تو ہم بہت زیادہ تگڑے ہو گیا اور پاکستان کو ایزلی بولی کر سکتے تو ایکسپوس کرنا یہاں پر بہت ضروری تھا جو کہ عمران خان نے کیا پچھلے کئی سالوں سے اسپیشلی نریندر موڈی کی جیت کے بعد 2014 کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلنا شروع ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح انڈیا میں جو رائزنگ ہندوتوہ نیشنلیزم ہے وہ بڑھنے لگا انڈینز نے نریندر موڈی کو جتوایا تھا کہ یہ ایک عام انسان ہے یہ ہم میں سے ہی ہے ایک چائے والا ہے تو یہ ہماری پرابلمز کو بھی بہتر طریقے سے سمجھے گا اور جو ہماری ڈائنیسٹک پولٹیکس تھیں جس کو بہت عرصے سے کیری کرتی آ رہی تھی کانگرس اس سے انڈینز تنگ آ چکے تھے اور انڈینز چاہتے تھے کہ اب کرپشن کے خلاف کنکریٹ اقدامات ہوں گے ایکانومی پھلے بھولے گی اور سو آن تو انہوں نے اس امید کے ساتھ موڈی کو ووڈ دیا تھا لیکن موڈی کے جو کیا کہہ سکتے ہیں موڈی کے جو پلانس تھے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ اب دنیا کو پتہ لگ چکا ہے اب اس سارے اچھے ایمیج کی آرڈ میں انڈیا نے آہستہ آہستہ انٹی پاکستان اپنی ساری جو ان کے ایکشنز ہیں انہوں نے شروع کیا اور 2016 میں وہ پیک پر پہنچ گئے جب انہوں نے اڑی اٹیک کے بعد پاکستان پر جس طرح ہسٹائل ایٹیٹوڈ انہوں نے دکھایا اور ایک فیک سرجیکل سٹرائک کا ڈراما اس کے بعد اس پر فلمیں بنا دیں پتہ نہیں کیا کیا اور وہاں سے آغاز ہوا صحیح ٹرو مانو میں پاکستان کے خلاف ان کا جو ایک زہر تھا وہ کھل کر سامنے آیا کیونکہ آبیسلی شاید ان کو عوامی سپورٹ اور پاپولیریٹی کی شاید ایسا لگ رہا تھا کہ کمی ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر ایک سوفٹ ٹارگٹ ان کے لیے اس وقت ان کے خیال میں کہ پاکستان ایک بہت ہی سوفٹ ٹارگٹ ہے جس کو چھتر ماری جاؤ وہ کچھ نہیں کہے گا اور آبیسلی ایسا ہوتا بھی رہا پچھلے چھے سے ساتھ سالوں میں انڈیا بہت کچھ ہمارے نہیں ہوتی تھی اور ہم بڑی عزت سے پیش آتے تھے انڈیا کے ساتھ ہم کہتے تھے یار کرکٹ میچ کھیلو یار دوستی کر لو یار ہمیں برا بھلا نہ کاؤ ہم دہشتگرد نہیں ہیں یہ انڈیا ہم پہ الزام لگاتا تھا اور ہم بڑا بہت ہی ہماری جسے کہتے ہیں نا اپولوجیٹک رویہ ہوتا تھا ہم کھل کے بات نہیں کرتے تھے ہماری پتہ نہیں کوئی مجبوریاں تھی اور انڈیا نے یہی حرکتیں اور پالیسیز پاکستان کے ساتھ جاری رکھیں ایون امران خان کی گورنمنٹ بھی آگی اور اس نے دوستی کے پیغامات بھی بجوانے شروع کر دیئے بات چیت کے لیکن انڈیا کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہم نے دیکھا کہ جو ہسٹلیٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر امران خان نے پھر اس کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا کہ یار چلو الیکشن سے پہلے کر رہے ہیں ووٹ وغیرہ لینے کے لیے الیکشن کے بعد تو کنفرم دوستی کریں گے یہ تھی میس کیلکولیشن امران خان کی اور اس کے بعد امران خان نے پھر سارا دنیا کو بتایا کہ ہم نے جب ان کا پائلٹ بھی واپس کر دیا جو ہماری ڈاگ فائٹ ہوئی انڈیا نے ایک فیک سرجکل سٹرائک ہی ہم نے ان پر اٹیک کیا پھر ان کے جب آئے اندر تو ہم نے جب ان کو مار گیا رہا ہے اس کے بعد ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا ہماری آرمی نے بچایا اس کے بعد انڈیا نے کیا اس کے بعد انڈیا نے مزید ہوسٹائل اٹیٹیٹوٹ رکھا اور ایک پیس جیسٹر جو تھا ہمارا اس کو ہماری کمزوری سمجھا انڈیا نے اور اس کا بھی مزاق ا� پاکستان کو فی ٹی ایف میں بھی انہوں نے بلیک لسٹ کرنے کے انہوں نے پلان بنانے شروع کر دیا کہ ہم بینکرپ کر کے چھوڑیں گے پاکستان کو نہ صرف فی ٹی ایف اور دوسری جگہوں پر گلوبلی پاکستان کے خلاف جو لابنگ ہے وہ سٹرانگ کر دی بلکہ دوسری طرف بلوچستان میں بھی جو اٹیکس تھے پاک آر وی پر ان کو بھی انٹینسیفائی کر دیا یہ سب عمران خان نے بتایا اور کلبوشن یادف کا نام بھی لیا کہ کلبوشن یادف اس کا ثبوت ہے اور پھر عمران خان نے کہا پھر ہمیں آئیڈیا ہوا کہ اس کے پیچھے کچھ ایجنڈا ہے اور تب ان کو یقین ہوا کہ جب پانچ اگست کو انڈیا نے ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری کشمیر کو اپنے اندر زم کرنے کی کوشش کی دوسری طرف موب اٹیکس اور کاؤ لنچنگز کا بھی جو سلسلہ تھا انڈیا میں وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا تو اب اس ساری چیزوں کے تناظر میں آپ کتنا کتنا دبا سکتے ہیں آپ کتنا کسی کی پیشنز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے اب ہمارا پرائم منسٹر عمران خان مجبور ہو گیا ہے کہ اب وہ انڈیا کے ان ایکشنز کو پوری دنیا کے سامنے بتایا امران خان نے پروپر کمپیرزن پروپر پیرللز ڈراؤ کی ہیں اس وقت کے انڈیا میں اور نازی جیرمنی کے ساتھ بہت ہی کمال طریقے سے انہوں نے دنیا کو بتایا رسس کی جو ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے اور وہ کس طرح انسپائر ہوتی ہے جو ہٹلر کی جو نازی جیرمنی تھا اس سے اور بقاعدہ انہوں نے کہا کہ رسس کی آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ اس کی کیا فاؤنڈیشن تھی کس بنیاد پر یہ قائم ہوئی تھی اور کس طرح یہ ہندو سپریمیسی کو پرموٹ کرتے تھے اور مودی جو ہے وہ ان کا لائف ٹائم میمبر ہے اور کس طرح رسس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ٹرین کرتے ہیں بقاعدہ انفیلٹریٹرز کے خلاف لڑنے کے لیے اور انفیلٹریٹرز کون ہیں مسلمز اور کرسچنز اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بی جے پی کے خود اپنی ٹویٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ہیں ایک سپیریئر گروپ آف پیپل ہم ہیں ان سب سے برتر یہ ہے ہماری لینڈ یہ ہوتے کون ہیں یہ جو باہر سے ہیں مطلب انہوں نے ایک یہ پھر نیرٹیپ پھلا دیا ہے مطلب ایک پاس گلوری ہندویزم کی کہ یار یہ جو لینڈ تھی ہماری ساری یہ تو یہ تھی ہندوز کی مطلب اب یہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ ان کو کون بتایا کہ اس وقت دنیا میں جتنی ملک آباد ہیں جتنی بھی اس وقت قومیں ہیں وہ کوئی بھی دنیا میں اس وقت ایک بھی قوم نہیں ہے جو شروع سے ہی وہاں پر تھی ایک مکسچر ہوتا ہے لوگوں لوگ جو ہجرت کرتے ہیں جو امیگریشنز کرتے ہیں ڈیفرنٹ کلچرز ڈیفرنٹ ریلیجنز ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز کے مکسچرز ہیں اس وقت سارے ملک کوئی ملک یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یار یہ ہے میری سرزمین اور انڈیا اتنی کلچرل ڈیورسٹی کے باوجود انڈیا میں ایک گروپ آف پیپل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے تو اب چونکہ وہ تھوڑے سے ایکنومکلی سٹرانگ ہو گئے ہیں تھوڑے سی ان کے پاس طاقت آگئی ہے تو وہ تو نشے میں دھوت ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے مطلب ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیمیلیریٹی بتاؤں گا انڈیا کی آر ایس ایس اور ہٹلر کی ایس ایس کے بارے میں جس طرح انڈیا میں آر ایس ایس اس وقت ہندودوہ ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے محنت کر رہی ہے اسی طرح ہٹلر کی بھی تھی ایک پولس فورس جس کا نام تھا ایس ایس جو یقین رکھتی تھی آر این ریس کی سپریمسی کے لیے اور وہ مارتی تھی دھونڈ دھونڈ کر چون چون کر یہ ہوتیوں کو بہت ہی سیمیلر پیٹرن ہے یہ مطلب امران خان کوئی ایونی دنیا کے اتنے بڑے سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے یہ کمپیریزن روہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے بقاعدہ ہسٹورینز لکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو ریکمنٹ بھی کر دوں گا اگر آپ میرے سے پوچھیں گے ہسٹورینز سرٹیفائیڈ ہسٹورینز کمپیریزنز روہ کر رہے ہیں اس وقت کے انڈیا میں اور اس وقت کے نازی جیمنی میں جس نے پوری دنیا تباہ کر دی جس کے خلاف آج پوری دنیا ہے جس کا نام لینا جس کے سائنز آپ نہیں بنا سکتے آپ بین ہو جاتے ہیں اب پیٹرن کی سیمیلیٹی دیکھیں امید شاہ اس وقت بی جے بی کا ہوم منسٹر ہے اسی طرح ہٹلر کی ٹیم میں ہوتا تھا ہنری کھملر جو کہ بہت ہی اہم منسٹر تھا نازی جمنی کا فائنل سلوشن ٹو جوئیش پرابلم یعنی کہ ہولوکاوسٹ کے وہ نئے نئے منصوبے بنایا کرتے تھے یہودیوں کا ماننے کے لیے فائنل سلوشن ٹو جوئیش پرابلم بلکل اسی طرح امید شاہ اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے اہم مسلم پرابلم کا حال دے رہا ہے چاہے آپ کشمیر میں دیکھ لیں چاہے اسام میں دیکھ لیں جو کچھ ابھی ہونے جا رہا ہے اب یہاں پر عمران خان نے ایک اور ذکر کیا اپیزمنٹ کا 1938 سے پہلے اپیزمنٹ کا جو ورٹ تھا نا انگریزی میں انگلیش ڈکشنیر میں بڑا ایک عام سا ورٹ تھا کہ کسی کو خوش کرنا اپیز کرنا ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ یار تو اس کو اپیز کرنے کے لیے کہا رہا ہے مطلب ایک قسم کی خوشامد یا اپولوجیٹک رویہ یا ڈر کے مارے یا کسی بھی اور وجہ سے اپیز کرنا کہ یار میں اس کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن 1938 کے بعد وہ یہ جو ورٹ تھا وہ گالی بن کر رہا گیا مطلب آج وہ نیگٹیو کونوٹیشن میں یوز ہوتا ہے کیوں عمران خان نے سپیشلی اس کا ذکر کیا کہ فرانس اور انگلینڈ نے ہٹلر کے ساتھ میونک میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو اپیزمنٹ کا ایگریمنٹ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے انیکسیشن کی تھی چیکوں سے لواقیہ کی اور اس کے یعنی کہ جو اقدامات ہیں اس کو جسٹیفائی کیا تھا کیوں وہ ڈرے ہوئے تھے سمپلی کیونکہ اس وقت جو جرمنی کی مائٹ تھی چاہے وہ ایکنومیکلی آپ دیکھ لیں یا ملٹیریلی وہ سٹرانگ تھے جرمنز تو اس وقت فرنچ اور جو گورے تھے جو بریٹش کے لوگ تھے وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے ایک اپیزمنٹ ایگریمنٹ سائن کیا تھا مطلب سمپلی ہٹلر کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ یار اوکے آپ اوکے ہیں تو عمران خان نے یہی پھر ایک کمپیریزن راہ کیا کہ آج کل کی دنیا انڈیا کی اتنی بڑی مارکٹ کی وجہ سے کیا اپیز کر رہی ہے مودی کو کہ اس کے ایکشنز کے خلاف نہیں بولتی کھل کر سپیشلی جو گورنمنٹس ہیں اگر انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز یا جو ہم نے دیکھے بہت خلقوں کی طرف سے آواز اٹھئے پوری دنیا میں آواز اٹھیا کشمیر کے حوالے سے لیکن جو گورنمنٹس ہیں نا سپیشلی جیسے فرانس کی گورنمنٹ دیکھنے ہیں جیسے کہ بریٹش گورنمنٹ دیکھنے ہیں آج کل بھی آج کل بھی فرانس اور انگلینڈ اپیزمنٹ ہی کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اپیزمنٹ کا نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد یعنی اپیزمنٹ کے معیدے کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اتنی زیادہ تباہی ہوئی تھی اس کے بعد مطلب یہ کوئی حال نہیں ہوتا کہ آپ سننڈر کر دیں کسی کے آگے اور پھر اس جنگ کے بعد ہٹلر کا جو انجام ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے خود گولی مار لی تھی اس نے اپنے آپ کو اور ایسا جال بنا تھا اس کے خلاف مطلب اس کی سوچ تھی مطلب یہ جو پاور کے نشے میں دھت ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا انجام کب کتنا برا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان کی پھر اینڈ پر سپیج جو تھی وہ کافی انٹینسیفائی ہوگی تھی کافی ایموشنل ہوگی تھی انہوں نے کہا کہ جب یہ کرفیو کھولیں گے پھر جب ریاکشن آئے گا اس کے نتیجے میں یہ پاکستان پر پھر ایک ہسٹائل ایڈوینچر کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہم جواب دیں گے اور انہوں نے کہا کہ پھر ایک بہت خطرناک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہم نمبرز میں تھوڑے ہیں اور آبیسلی پھر ہم اپنے ڈگنیٹی کے لیے ہم اپنی آخری دم تک لڑیں گے خون کے آخری کترے تک لڑیں گے پھر اور اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کو جگانے کی کوشش کی کہ آپ اس وقت اس معاملے کو دیکھیں یہ اتنا اس کو ایزی نہ لیں یہ جنگ اگر شروع ہوگی تو پھر کہیں بھی جا سکتی ہے اور یہ پھر پاکستان اور انڈیا کے بارڈر سے بہت دور نکل سکتی ہے عمران خان کی اس اگریسیف سپیچ کی وجہ سے آبیسلی کافی ڈپلز کریئٹ ہو رہی ہیں جیمی کاربن نے اس کے بعد فورن ٹویٹ کی کہ میں نے عمران خان سے بات کی ہے مطلب اس وقت کانگرس میں اگر دیکھیں یونیٹس ٹیٹس میں وہ بھی کشمیر کے حوالے سے کھل کر بول رہے ہیں انگلینڈ میں اگر دیکھیں تو ان کی جو لیبر پارٹی ہے وہ اپنی قراردادیں پاس کر رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے ہر طرح کی ارگنیزیشن اور میڈیا گروپ بول رہے ہیں صرف جو گورننٹس ہیں جو پاورفل گورننٹس ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا فرانس انگلینڈ امریکہ یہ بھی کھل کر نہیں بول رہے اور ان کو انٹروین کرنا پڑے گا پلاس یونیٹی نیشنز کو